محمد رحیم میں امیر افضل گبزار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز عزیز ناظر مہارے ساتھ مہیناز شخصیت پارلیمنٹیرین ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں سردار محمد یوسف صاحب فاقی وزیر بھی رہے چکے ہیں وہ مذہبی امور کے اور اس کے ساری مذہبی امور کے اور اس کے ساتھ ساتھ سبائی اسمبلی کے میمبر بھی رہے اور آج کار ایم نیوز ہے انہیں سب سے پہلے تو میں مہارکباد دوں گا کہ حالیہ یہ سعودی عرب گئے عمرہ ادائیگی کے لیے تو وہاں پر بھی پاکستان جیسا ماحول بن گیا اور جگہ جگہ ان کی جو ہے وہ دفتیں ہوتی رہی جلسے ہوتے رہے مہارکبادیں ان کو ملتی رہی اور بہت زیادہ حضرت افضائی ہوئے ہمارے جو محنت خیشہ سمودر پاورسیز پاکستانی ہیں انہیں سب کاؤں کاج چھوڑ کر سردار صاحب کی والیانہ مابوت میں اپنا وقتین ہی کے ساتھ گزارا اس پر میں مہارکباد دوں گا آج ہے آٹھ اکٹوبر اور انیس سال قبل آج ہی کے دن آٹھ اکٹوبر دوہزار پانچ کو ایک اولناک زلزلے میں ہزاروں قیمتی جانیں لکمہ اجلبان کی لاکھوں لوگ بیگار ہو گئے اور صدی کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی آج بھی ہمارا بچے کھولے اسمان کے نیچے اور اسفتال نہ ہونے کے برابر اور سڑکیں تباہ حال اس سب صورتحال میں جو ہے عوام کی نظریں عوامی نمائنوں پر ہوتی ہیں اور آج صدار صاحب سے ہمیں یہ ہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بالی کامول ہے آج تک نہ ہو سکا مطلب انتائج نہ مل سکے زلزلے کے نام پر بہت بڑی خطیر کرانٹ بھی آئی وہ کہاں چلی گئی آگے مستقبل کیا ہونے والا ہے بہت شکریہ صدار بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ امیر حفظ صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ بے ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل کرم سے وجہ عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی اور ساتھ ہی واقعی وہاں پر ہمارے جتنے بھی علکے سے پاکستانی بھائی وہاں پر کام کر رہے ہیں انہوں نے والیانہ طور پر اپنی محبت کے ظاہر کیا اور جگہ جگہ ہمیں دعوت بھی دی اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں میں اسی مقصد کے لیے عمرہ کے بعد پھر ریاض چل گیا تھا تاکہ ان سے ملاقات بھی کر لوں اور چونکہ کہ ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ وہاں سے آ کر یہاں پر فل سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں پھر اپنی محنت مزدوری بھی کرتے ہیں ملک کی تعمیر ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار بھی ہے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں بزاتے خود جا کر ان سے ملاقات بھی کرتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تو بڑا اچھا کامیاب پروگرام رہا دوسری بات آج کا دن جو پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی افسوسناک دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ واقعی ایسے دی کے ایک بہت بڑا زرزرہ جو یہاں پاکستان میں آیا خاص طور پر ہزارہ ڈیوین میں اور مان سیرہ اور اسی طرح ہزار کشمیر میں جس سے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اور لاکھوں لوگ بیگار ہوئے تھے اور ایک قیامت سورہ تھی اور اس وقت بدقسمتی سے یا میں ڈسٹرک ناظم بھی دو دن پہلے منتخب ہوا تھا اچانک کہ یہ جو ایک بہت بڑی اضمائش آئی تو بہت ہی ایک علمناک واقعہ تھا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج کے دن ہم ان شہدہ کو قراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو متاثرین تھے ان کو دوبارہ اپنے اپنے ہلاکوں میں آباد بھی فرمایا اور اس حوالے سے اتنی بڑی طبعی جو ہوئی اس وقت جو اگر امزاد آئی تھی تو جب تک ہم تھے اس وقت گورمنٹ تھی اور اس وقت جو بھالی کا کام ہوا تو الحمدللہ کے جو لوگوں کو مکان بھی بنانے کے لیے گرانٹ دی گئی اور اس کے ساتھ ہی جو سرکاری امسٹرکچر تو بھا ہوا تھا اس کو بھی بال کرنے کے لیے کام ہوا لیکن آئندہ اس کے بعد کیونکہ جب سے یہ اختیارات صوبائی حکومتوں کو ملیں تو جو ترقی یا بھالی کا کام اس وقت ہوا تھا وہ رک گیا اور آج انیس سال گزر چکے ہیں تو ابھی تک کا یعنی بہت سارے جو سیکڑل سکول ہیں وہ بھی تعمیر نہیں ہو سکے کئی جو ہسپتال ہیں وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہوں اور اس کے ساتھ ہی بالاکورٹ کا نیو بالاکورٹ سٹی جو متاثرین نے بالاکورٹ کے لیے جگہ مختص کی تھی تو وہ بھی ابھی تک ان کو الارٹمنٹ نہیں ہوئی حالانکہ یہ جو اس وقت نیو بالاکورٹ سٹی کے لیے جو پیسہ مرکز نے صبح کو دے دیا تھا اور جگہ بھی لے لی تھی لیکن افسر سے کہنا پڑتا ہے کہ جو صوبائی حکومت اور خاص طور پر موجودہ جو پیوٹی آئی کی حکومت ہے یہ تیسرا ٹینہ ورن کا دس سال پہلے گزر گئے یہ تیسرا جو پائنس سالہ دور گزر رہا ہے تو ان کے دور میں کوئی بھی کام جتنے سکول بھی تھے وہ بھی نہیں بن سکے یا جو شروع ہوئے تھے وہ دورے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو سڑکیں اس وقت رک گئی تھی وہ دوبارہ نہیں بنی کم از کام جو دس سڑکیں جس پر کام شروع تھا تو وہ کام بھی مکمل نہیں ہوا بلکہ وہ کوئی بھی اس کے بعد ذرا بار بھی کام اس پر نہیں ہوا فانڈ اس کے لیے ریلیز نہیں کیے اور اس کے ساتھ ہی جو کہ اسپتال جس طرح بالاکورٹ تحصیل کی تحصیل ایڈکوٹر اسپتال وہ کام شروع ہوا ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا اور لیتو لال سے کام لیا جا رہا ہے اسی طرح سڑکیں اس وقت جو مجھے یاد ہے چونکہ میں ڈسٹرک ناظم تھا اور جو ڈسٹرک ریابیلیٹیشن کمیٹی کمیٹی چیئرمین تھا ہم نے اس وقت پی سی ون پاس کر کے سارے بھیجے کام شروع کرائے اور جس طرح کے دس سڑکیں یہ ستبنی روڈ ہے دندر روڈ ہے یا اس کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ مٹھی کوٹ روڈ ہے اور پھروج روڈ ہے اور نکیاں جرہید روڈ ہے اسی طرح جو سچا روڈ تھی اور اس کے ساتھ ہی یہاں بٹل سچا روڈ ہے اور اس کے ساتھ مطلب ہے باری مانگ روڈ اور یہ جتنی بھی روڈیں کئی اور روڈیں اس طرح سے تھی کہ جس پر کام شروع ہوا وہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا اس کے لیے فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے تو یہ ناگہ روڈ تھی جو کہ بڑی مین روڈ تھی وہ بھی دوری پڑی ہوئی ہے آگے کام بن بگار سے آگے یا اس سے آگے کام نہیں ہوا تو یہ یعنی اس وقت جو ایرہ بنا تھا اور ایرہ جو کام کر رہا تھا اس کے بعد جو سبائی حکومت پیرا بنا ہوا تھا تو سبائی حکومت کے ذمہ یہ کام لگا دیئے کہ جو بھی اگر کام ہم رہتے ہیں ابھی سبائی حکومت کرے گی پچھلے یعنی دس سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو اختیرات بھی دیئے یہ فنڈ بھی ان کو ملتے رہتے ہیں اور یہ اس طرح تو جو نہیں دیتے جہاں آزلزل آیا تھا اور لوگوں کی جانیں وہاں پر قربان ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی مطلب بہت بڑی اقتبائی ہوئی اور خاص طور پر ایڈوکیشن اور ہیلف جو بنیادی ایک کا ضرورت ہے وہاں سکول جو ہے ابھی تک نہیں میں نے میں نے فلور آکتی ہاؤس پر کئی دفعہ یہ مطالبہ بھی کیا لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اب آپ دیکھیں یہ حکومت تو جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ سوائے انتشار کے اور ان کا کوئی کام نہیں ابھی بھی ان کی جو صورتحال ہے یہ لوگوں کے ان کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ابھی جو ڈنگی کی جو شروع ہے جس کی وجہ سے سپڑوں لوگ متاثر ہوا ہیں ہمارے ذلے میں بیسیوں لوگ جو میں آیا ہوں تو میں نے دیکھے ہیں وہ ڈنگی کی وجہ سے بیمار ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں یہاں سپرے کا کوئی انتظام نہیں ہے کوئی مطلب ہے نہیں ہے اس کے ساتھ یعنی جس طرح میں نے کہا کہ ہیلتھ کے لیے یعنی کچھ کام یہ نہیں کر رہے ایڈوکیشن کے لیے کام نہیں کر رہے اور بہت سارے سکولوں کی عالت بھری تعمیر ہی نہیں ہوئے اور جہاں تعمیر ہیں وہاں سٹاف کی کمی ہے جس طرح میں اس نے آیا مجھے کاغان سے ٹیلی فون کیا کہ وہاں ہائرس کنٹری کاغان میں سٹاف ہی نہیں ہے آئی سکول میں وہ سٹاف بھی مکمل ہی نہیں ہے اور بہت سارے جو اگر کسی جگہ دوسر دراز جو لوگ سکول تھے ان میں کوئی ایک ہاتھ ہوگا اگر ٹیچرز ان بھی ٹرافٹر کرتی ہیں تو یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہاں پر میرے علکے میں جو پی کے چھتیس تھا اس وقت ابھی چالیس ہے تو پی کے چھتیس ابھی چالیس ہے تو اس میں دو ہائر سکنٹری کی منظوری ہوئی تھی جس میں ڈاڈر ہائر سکنٹری اور نوازبات ہائر سکنٹری سکول کی منظوری ہوئی کام شروع ہوا لیکن فنڈ بند کر دی ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا بلکہ نوازبات کا شروع ہی نہیں کر آیا تو یہ زیادتی جو عوام کے ساتھ ہوئی ہیں یہ ناقابل معافی جاتی ہیں اور ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا کام یہ تھا ان کا جو وزیراعال ابھی آپ نے دیکھا لاؤ لشکر سمیت اور پورے صوبے کے وسائل استعمال کر کے وہ کبھی اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں کبھی لاور پر چڑھائی کرتے ہیں یہ ہماری کوئی ان کے ساتھ جنگ تو نہیں ہے کہ ملک فتح کرنا ہے اور سارے مطلب ہے جتنی کرینے لے کر ایمبولس لے کر اور سرکاری وسائل استعمال اور سرکاری مشروری استعمال کر کے وہ جی سارے کام کر رہے ہیں یہ اس صوبے کے عوام کا حق تھا اور اس صوبے میں ظلہ مانسیرہ بھی ہے پورا آزارہ بھی ہے مالکہ انڈیوین ہے اور باقی سوزر انڈیوین ہے اور مرزر ایریا ہے جہاں کہ ترقی کے لیے لوگوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ مطلب ہے وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا تو سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے وہ ہمارے متاثرین زلزلہ کے ساتھ ہوا ہے اور یہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہوا ہے مرکن نے جو فنڈ دیئے انہوں نے پچھلی دوہ بھی فائنل کر کے دے دیا کہ آپ کی کتنی لائیبلیٹی ہیں کتنے کام رہتے ہیں ساری بار بار ان سے مگا کر اور ان کے ساتھ میٹنگ کر کے انہوں نے فنڈ وغیرہ وہاں سے ان کے حوالے کر دیا ایرہ کو ابھی ختم کر دیا گیا ہے ایرہ کی جگہ جو ہے انڈیو میں ہے اب وہ مطلب اتھارٹی کام کر رہی ہے تو یہاں پر مطلب ہے ان کی ہولی سولی سب سے زیادہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی بنتی تھی بدقسمتی سے پاکستان مسلم لیگ نون کی پچیس ساتھ سے صوبے میں حکومت نہیں ہے جب زلزلہ آیا تھا اس وقت تو ایم ایم ای کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد این پی کی گورنمنٹ آئی اس وقت پھر بھی ایک کا دوکہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے لیکن جب سے یہ آئے تھے تو انہوں نے تو بالکلی متاثرین اس زلزلہ کو نظرانداز کیا اچھا سردائی صاحب یہ آم اس وقت تو صوبے کی جو کہتی کہیں ساملی کے سپیکر ہیں وہ منصرہ سے ہیں اور کئی صوبے کہتی کہیں اکسید جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوا خاص کر منصرہ میں تو ٹوٹل مسلم لیگ نون کی دو ایک صوبائی اور مرکزی مرکزی آپ ہیں تو اس کی پہوجید اگر کام نہیں ہو رہا ہے یہ سارا ملوہ آپ جن صوبائی حکومت پر بھینک دیا تو عوام پھر بوڑ دے کر ان کو کیوں کامیاب کرا یہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عوام سوچ سمجھ کر ان کو بوڑ دینا چاہیے تھا کہ جو ان کا پچھلے دس سال گزرے ہیں دس سالہ دور کا مازنہ کرتے مرکز کے ساتھ مازنہ کرتے پنجاب کے ساتھ مازنہ کرتے دیکھو اب بھی پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے اترے ہی فنڈ جتنا این ایف سی سے ان کا حق ہے وہ لیتے ہیں یہاں ان کا حق ہے یہ پیسے لیتے ہیں وہاں ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے وہاں اصلاحات ہوئی ہیں یہاں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی پچھلے پانچ سال میں صبح میں تھا مجھے پتا ہے کہ یہاں کوئی میگا پراجیکٹ نہیں شروع کیا یہاں انہوں نے جتنے بھی اگر کام شروع کیے جو نقل کی ہے جو بی آر ٹی کی نقل کی جو کسی جگہ مطلب ہے یہ کر رہے تھے ایک موٹروے انہوں نے بنائی جو چکدرہ مطلب ہے انفاد موٹروے اس کے بھی مکمل نہیں ہو سکی اور باقی سکینڈل بڑے بڑے یعنی بلین ٹریز کے اتنے بڑے سکینڈل ہیں بلین بلین روپیز انہوں نے ہڑپ کر لی ہیں اس کے ساتھ سیاد کے نام پر انہوں نے بہت مطلب جو پیسہ حاصل ہوا تھا وہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ جو متاثرین زلزلے کے جو آہ سکولوں کے یا اسپتالوں کے یا سڑکوں کے لیے جو فنڈ مرکر سے ملے تھے اس پر کوئی کام نہیں ہوا سزائے صاحب یہ جتنے لکیشن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے جی ہمیں وہاں سے آہ بورڈ نہیں اب ان کے لوگ الیکٹ ہو کر گئے یہاں سے جس طرح آپ نے کہا سپیکر یہاں سے ہے یہاں پیٹی آئی گئے اور پچھلے دس سال میں یہاں سے پھر بھی ان کی نمائنگی رہی ہے اس وقت بھی رہی ہے لیکن نہ کوئی انہوں نے یہاں پر نہ مطلب ہے پرانے کام اکمل کی ہے لوگوں کی جو ڈیمارٹ تھی وہ کوئی بھی نہیں کی یہ سوائے اس کے کہ ایک الزامتراشی کے اور دوسروں پر مطلب ہے زانتان کرنے کے اور ان کا کوئی کام نہیں رہا یہ اب اس کے ابھی دیکھے ان کا وزیراعلا کتنا بڑا ڈراما کیا کیا کچھ کیا ہے کیا ایک لشکر لے کر گیا آپ وہاں سے خود بھاگ گیا لوگ ادھر ادھر تطر بطر ہو گئے یہی تھا ان کی صورتحال ہے یہ ڈرامے بازی کر کے لوگوں کو بھی مطلب ہے یہ ورگلا کر ملک کے خلافی اور عبام کے خلاف ہے اور عبام جو اصل ان کا حق ہے ان سے یہ نظریں چھوڑا رہے ہیں وہ کام یہ نہیں کر رہے ہیں کہ سرد کیس کا سلوشن کیا ہوگیا اس کا حل بتا دیجئے کیا کرنا چاہیے دیکھو ان کا اصل سلوشن جو یہ ہے یہ عبام کو خیصلہ کرنا چاہیے عبام بغیر سوچے سمجھے کوئی اس طریقے سے جو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ جو بورٹ پچھلے عبام نے دیا ہے کوئی پرگرام کوئی منشور نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے اتنی بڑی اکسریت سے یہ تو تھرڈ میجارٹی انہوں نے لے دی ہے آج جہاں سے یہ نہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جدر بھی دوسرے علاقوں سے بھی ممر منتخب ہوئے ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں وہاں ان کے علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو روزگار نہیں مر رہا ہمیں تو بالکل نظر انداز کر دیا آزارے کو تو بالکل نظر انداز کر دیا آزارے کو تو اگر کوئی کام ترقیاتی کرایا ہے وہ مسلم لیگ کی حکومت نے کرایا ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں گو وہ ہمارے دور میں گوا یہاں موٹرو وے اس دور میں بنی یہاں ڈیم اس دور میں بنے آپ سکر کناری کتنا بڑا ڈیم ہے دوسرے پتران ڈیم اور یہ ابھی جو شروع ہے بالکل ہائیڈرو یہ اس وقت شروع ہوئے موٹرو وے اور ایم این جے روڈ اس میں اس وقت بنی اسی طرح کے ہزارہ الیکٹر سپلائی کمپنی ہمارے دور میں بنی پورے ہزارے کے لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے یہاں ہمارے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا یہاں ہمارے جو لوگ باہر انہوں نے کچھ ملازمت نہیں مل سکتی تھی یا باہر سے لوگ آ کر یہاں پر ریپانٹ ہو رہے تھے وہ اب انشاءاللہ نہیں ہو سکیں گے جتنے بھی ایوکنسی آنگی یہاں سے ہوگی دوسری بات پچھلے ان کے دور میں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو ٹوریزم کے لیے ایک پولیس انہوں نے برتی کی تھی وہ سارے اٹک پار سے بھیجے ہم نے اسمبلی فلور پر اتجاج بھی کیا لیکن کوئی تس سمس نہیں ہوا کوئی پرواہ نہیں کی اسی لوگ وہاں سے بھیجے یہاں آزارے سے اسے سر ایک افتواز سے کوئی تھا کوئی بندہ یہاں سے نہیں کتنی بڑی جاتی کیا لوگ یہاں نہیں تھے کیا ان کا حق نہیں تھا تو ہم تو اسمبلی فلور پر یہی جو آواز اٹھا رہے تھے چونکہ ہم آبام کی آواز ہیں ہم نے آواز اٹھا ہے ہم تو لڑائی تو نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ابھی جو شروع کیا ہے کہ مرکز کے خلاف یا پنجاب کے خلاف اس ملک کو نقصان دینے کے لیے لڑائی اور بندوکیں لے کر اور یہ اس دور میں تو بڑا خصوص سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا نظام یہ لا رہے ہیں جو جمہوری نظام نہیں ہے جو مطلب ہے کوئی الیکٹر لوگوں کا کام یہ نہیں ہے الیکٹر لوگوں کا کام جو ہے وہ سب سے پہلے عوام کو صورت دینا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے سوچنا ہے مفائمت سے کام کرنا ہے تو میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سکتا کہ تحصیل بلہ کورٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو اس وقت کے متاثرین تھے وہ شرٹرز میں رہ رہے ہیں اور ان کے لیے یہاں پر پلائٹ بھی الارٹ نہیں ہوئے جو پکریال سٹی پلائٹ بھی الارٹ نہیں ہے اس وطالے وہ نہیں بن سکی اسی کے ساتھ مطلب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ مہنڈری میں جو سلاب آیا تھا کتنے پورے منور ویلیو سے متاثر ہوئی مہنڈری والے متاثر ہوئے لوگوں کے مکان اس میں دکانیں اس میں تباہ ہوئی انہیں کوئی کمپرنسیٹ کیا انہوں نے مرکز نے پول بنا جئے بس مرکز نے پول بنایا ہے انہچے کا وہ کام تھا وہ بنایا ہے انہچے نے بنایا ایفڈیو سے مل کر فوری طور پر پور بنایا ہے یہ اس پر بھی شازت کر رہے ہیں اس پر بھی حیلانات کر کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اسی طریقے سے یہاں پر جو سرن ویلی میں یعنی اس جتنے بھی روڈ بغیرہ تھے بری آلت ہے یہاں مطلب کونش ویلی میں بری آلت ہے جہاں بھی میں گیا ہوں انہوں نے مینٹینس کا پیسہ جو سالانہ مطلب ہے آتا تھا ایمینڈار جگہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی خرج نہیں کیا باقی تو چھوڑے مطلب ہے وہ پتہ نہیں وہ کدھر گیا باقی ڈیولمنٹ ای ڈی پی میں کوئی خاص سکیم نہیں رکھی یہاں مانصرہ سٹی کا جو پانی کا مسئلہ جو سالہ سال سے چل رہا ہے وہ جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی مرکز میں جو شباز شریف صاحب آئے تو سعودی حکومت کے ساتھ باقیدہ مادہ کرا دیا اب یہ اگر دلچسپی لیتے تو ٹینڈر ابھی تک ہو جاتے انہوں نے کام ان کا ذمہ داری ان کی بنتی تھی لیکن کوئی پرواہ بھی نہیں تین لاکھ کی عبادی یعنی صاحب پینے کے پانی سے ماروں میں مانصرہ سٹی کی باقی یعنی گرد و نوا کے قبرستان کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک مطلب انہوں نے رکاور ڈالی ہوئی ہے مختلف جگہ میں جو اپنی منمانی اس کے ساتھ ہی سکولوں کے حوالے سے تو مجھے افسوس ہوتا ہے میں جاتا ہوں مختلف جگہ میں دیکھ کر تو یہ جو بہت ساری جو چیزیں ہیں جس میں مطلب ہے ساپ پانی اور ایڈوکیشن اور ہیلتھ جو کہ شبائی حکومتوں کی بنیادی جمعہ داری ہے کیونکہ فنڈز انہیں ملتے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ ہوتا ہے اب پنجاب میں کام ہوتا ہے سندھ میں کام ہوتا ہے اگر پلستان میں ہوتا ہے تو یہ کم نہیں کرتے